بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈالر کے باہر میں آج بڑی بریف انفرمیشن ہے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اور انویسمنٹ سے پہلے آپ کہیں پر یہ سوچنا چاہتے ہیں جی پاکستان کی ایکانومی یا پاکستان کی مشک آنے والے دنوں میں کیسی ہوگی اور پچھلے تین ماہ میں کیسی رہی ہے اور آنے والے تین مہینے میں کیا پر ایڈکشنز ہیں اس کے لحاظ سے کوئی بھی انویسمنٹ کرنے سے پہلے آپ کوئی خاموال کا کام کرتے ہیں آپ ایمپورٹ کا کام کرتے ہیں آپ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا آپ ایمپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بریف انفرمیشن ہے ڈالر کے ریٹ کے لحاظ سے آنے والے دنوں میں ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا اور اس کے بارے میں کیا چچڑی پک رہی ہے پاکستان کی پارلیمنٹس میں اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو ڈالر جو ہے وہ دو سو انانویں روپے پہ ہے آج مارکٹ کے بند ہونے تک اور ٹریپل سینچری کے بلکل قریب ہے پاکستان میں ڈالر کی جو اماؤنٹ ہے اب ڈالر قیمت آنے والے دنوں میں کیا ہوگی جی آنے والے دنوں میں بلوم بر کی بھی رپورٹ آئی تھی اور ایک آرٹیکل بھی آیا تھا اکنومک آف ٹائمز کا کہ پاکستان کے اندر جو ڈالر ہے وہ تین سو سترہ سے تین سو چالیس تک جائے گا اگلے مہینوں میں اب سوال یہ ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے آپ ڈالر میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی ڈالر بیزڈ انویسمنٹ ہے تو رائٹ ناؤ دس is the best time to invest کیونکہ آنے والے دنوں میں جو معیشت کا حال ہونے جا رہا ہے کیونکہ اب دیکھیں اس میں positive خبر بھی ہے اس میں negative خبر بھی ہے negative خبر یہ ہے کہ پاکستان کا currency جو ہے وہ بہت زیادہ down ہوگا پاکستان کے اندر جو بندے جو پاکستانی students ہیں foreign studies میں interested ہوتے ان کے لئے بری خبر ہے کیونکہ جتنا زیادہ مہنگا ڈالر ہوگا اس لحاظ سے ان لوگوں کو اتنی زیادہ مہنگی studies پڑھیں گی اور اس کے ساتھ پاکستان کے importers جو ہیں جو باہر سی چیزیں منگبا کے کام چلاتے ہیں جس میں پاکستان کا export ہے پاکستان کا textile sector ہے پاکستان کا industrial sector ہے اور پاکستان کے machine equipment سے related جتنے بھی business ہیں ان کے لئے جو ہے وہ مزید مشکلات ہوں گی اب اس میں positive خبریں یہ ہیں کہ پاکستان کی establishment اور موجودہ حکومت اور پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں جو نگران حکومت ہے ان کا set of mind یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت کو کس طرح control کیا جائے اور positive خبر اس میں یہ ہے کہ کسی حد تک کوئی ایسے project announce کیے جا رہے ہیں definitely they know it کہ اگر اس وقت معیشت کو ایمانداری کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ passion کے ساتھ نہیں چلایا گیا تو پاکستان کے اندر ڈالر تاریخ رکم کرے گا 500 روپے والے ابھی تو ڈالر تین سو سترہ تین سو چالیس کی پیش گوئیاں ہیں لیکن اگر معیشت کو اسی طرح چاروں ہاتھوں سے لوٹا جائے گا اور مزید ارکانے پارلیمان پاکستان کو اوپر توجہ نہیں دیں گے کسی غریب کی زندگی کو اپنے سامنے point of view رکھ کر اس لحاظ سے پاکستان کے اندر development sector کو promote نہیں کریں گے تو definitely پاکستان کے اندر ڈالر تین سو سترہ یا تین سو چالیس تک جائے گا اب جتنے لوگ business کرنا چاہتے ہیں یہ بڑی بہترین investment ہے right now اگر آپ construction کام کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر سریعے کے ریٹ پندرہ ہزار پے زیادہ ہوا ہے تو آپ construction میں investment کرنا چاہتے ہیں تو right now آپ کے لیے peak time ہے آپ investment کر دیں کیونکہ یہ مزید peak پے جائے گا اگر آپ نے پاکستان کے اندر کوئی دکان کا کام کرنا ہے کوئی دکانداری کرنی ہے تو ابھی مال جو ہے وہ آپ کو سستہ مل رہا ہے آنے والے تین مہینے کے لحاظ سے predictions کے لحاظ سے اگر آپ پاکستان کے اندر گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو right now اگر آپ گاڑی خرید رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے best time ہے آنے والے دنوں میں یہ مزید مہنگی ہوگی اگر آپ کوئی mechanical investment کرنا چاہتے ہیں کوئی electrical business investment کرنا چاہتے ہیں تو right now this is the best time اور positive خبریں پاکستان کی establishment اس وقت بہت سارے ایسے بیان دے رہی ہے کہ وہ معیشت کو control کر لیں گے اور پچھلے ستر پچھتر سالوں سے وہی معیشت کو control کر رہے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے اب معیشت control کیسے ہوگی آپ نے overseas پاکستانیوں کے لیے کوئی بھی ایسی scheme نہیں نکالے جیسے overseas پاکستانیوں کو نظر آئے overseas پاکستانی اس بات کا تقاضی کر رہے ہیں کہ ہمیں vote کا right دینا چاہیے تو یہ کچھ بڑی بڑی بات نہیں تھی overseas پاکستانی جو ہیں وہ اگر آپ پاکستان کے citizen ہیں آپ ان کو vote کے right دیتے تو definitely our overseas پاکستانی اندر investment کرتے کیونکہ جو پاکستان کے investment ہے definitely ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی opportunity ہے being as a پاکستانی being as a پاکستانی citizen لیکن ہم نے ان کو rights نہیں دیا تو definitely ہم نے declare کر دیا کہ if you are out of پاکستان then you don't have to write involvement in پاکستان تو یہ ایک بہت بڑی sadly news ہے اس کے بعد اگر آپ بال کریں پاکستان کے اندر ڈالر کیا تاریخ رہم کرے گا دیکھیں ڈالر کے لیے ہاں سے بڑی سخت پیش گئی تھی بلومبرگ میں اس کے بارے میں رپورٹ کیا تھا economic times میں اس کے بارے میں رپورٹ کیا تھا ہماری حکومت کیا کری ہے گری مارکٹ کو کنٹرول کر رہی ہے اب بھائی گری مارکٹ کو کنٹرول کرنے سے پہلے آپ یہ تو سوچیں آپ نے agreement کیا کیا ہے آپ نے IMF کے ساتھ صرف IMF کے ساتھ contract آپ نے اس بیس پہ کیا کہ ہم open market اور interbank کے اندر ایک اشارہ پچیس کے gap کو اوپر نہیں جانے دیں گے اب اگر آپ gap اوپر نہیں جانے دے رہے تو definitely آپ پاکستان کے اندر ڈالر کو گری مارکٹ سے کنٹرول کریں چودہ عرب ڈالر کے زخائر ہیں لیکن دو سو نبی روپے پہ ہمارے ملک میں انٹر بینٹ میں ڈالر جا رہے ہیں اور پھر predictions ہو رہی ہیں ڈالر کو ہم crash کر دیں گے پھر ڈالر کو crash کیسے کرو گے دنیا آپ کے بارے میں statements دے رہی ہے کہ پاکستان کے حالات فوری طور پر جو ہیں وہ حل ہو وہ نہیں سکتے تو بھائی پاکستان کے اندر ڈالر کی ٹیمر جو ہے وہ تین سو سترہ تین سو چالیس ہے آنے والے تین مہینے کے لحاظ predictions تو ہم being as a پاکستانی belief کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو being as a پاکستانی ہم بالکل اس بات کو admit کرتے ہیں کہ پاکستان کا روپیہ اتنا زیادہ strong ہو کہ جو ڈالر ہے وہ bricks کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم اپنی قابلیت اور اپنی export based qualities اور اپنی export based intelligence کے ساتھ کم کریں تو آپ اس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں comment section میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے